امران خان کا روس کا کامیاب دورہ اس دورے سے امریکہ پاکستان سے کافی ناراض ہے امریکہ نے روس دورے سے قبل پاکستان سے رابطہ کیا تھا اور پاکستان کو یوکرائن سے متعلق اپنے موقف سے اگاہ بھی کیا تھا لیکن پاکستان نے اس دورے میں وہی کیا جو پاکستان چاہتا تھا جانے سے پہلے ان کا سینر لیول پہ ایک رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا اور ہم نے اس سارے دورے کا جو پس منظر ہے اور جو ہمارا نکتہ نظر ہے اور جو ہمارا ابجیکٹیو ہے اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا اور ہم اپنا میں نے کہا جون کے دور رہے اب امریکہ کی اس نرازگی کے بعد امریکہ نے پاکستان پر ایک جرمانہ کیا اب اس جرمانے کے بعد پاکستان کے چانسس بھڑ گئے ہیں کہ پاکستان فی ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہی رہے گا وزیراعظم عمران خان کے کامیاب دورہ روز کے بعد امریکہ نے نیشنل بینک آف پاکستان پر پچاس میلین ڈالر کا بھارے جرمانہ آئید کیا امریکہ کے فیڈرل ریزرف بورٹ نے نیشنل بینک آف پاکستان پر دو جرمانے آئید کیے ہیں جرمانہ امریکہ کے فیڈرل ریزرف بورٹ اور فنینشل سرویس نیو یارک نے لگایا امریکہ نے فنینشل بینک آف پاکستان پر پچاس اشارہ چار میلین ڈالر کے دو جرمانے آئید کیے فیڈرل ریزرف بورٹ کی جانب سے جاری اعلامی میں کہا گیا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان امریکہ میں فورن فنڈنگ بینک پر آپریٹ کر رہا تھا انٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی پر جرمانہ آئید کیا گیا بورٹ فرم نیشنل بینک آف پاکستان سے انٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو بہتر کرنے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے امریکی حکام نے مبینہ انٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی پر بینک سے انٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل کا تحریری پلان بھی مانگا ہے اب اس وقت فی ٹی ایف کی میٹنگ بھی فرانس میں شروع ہو چکی ہے اس میٹنگ میں اب پاکستان سے متعلق فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو اس لسٹ میں باہر نکالا جائے یا نہیں اور اس میٹنگ کا فیصلہ آئے گا پانچ مارس تک لیکن پاکستان نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہ کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے پاکستان کو اس لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا اگر ہم دیکھیں تو اٹھائیس میں سے ستائیس پوائنٹ پاکستان نے پورے کر لیے ہیں پاکستان کو اب بھی گری لسٹ میں رکھنا پاکستان سے زیادتی ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو اس لسٹ سے اس لیے نہیں نکالا جا رہا کیونکہ ویسٹ اس کی مدد سے پاکستان پر پریشر رکھنا چاہتا ہے اب کل جو امریکہ نے پاکستان پر جرمانہ لگایا ہے پچاس ملین ڈالرز کا اس میں بھی پاکستان پر منی لانڈرنگ کی روکتھامی نکامی کی وجہ سے لگایا گیا ہے جس سے واضح ہے کہ امریکہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا پاکستان کے ایف ای ٹی ایف سے باہر آنے میں کیونکہ ایف ای ٹی ایف کی پہلی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک جو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے اگر بلیک لسٹ نہیں ہونا چاہتا تو منی لانڈرنگ پر اور ٹیرر فنڈنگ پر کابو پائے اس وقت امران خان نے روس سے بھی مدد مانگی ہے ایف ای ٹی ایف میں کہ روس پاکستان کا ساتھ دے لیکن ایف ای ٹی ایف میں زیادہ تر انفلینس ہے یورپ اور امریکہ کا اور امریکہ ہی اس گروپ کو چلاتا ہے اگر ایک دفعہ امریکہ اعلان ہی کر دے کہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف سے نکالیں گے تو پاکستان فوراں ایف ای ٹی ایف سے باہر آ جائے لیکن امریکہ ایسے کبھی نہیں کرے گا امریکہ پاکستان پر پریشر بڑھانا چاہتا ہے اب وہ صحافی جو امران خان کے دورہ روس پر تنقید کر رہے تھے وہ یہ بتائیں کہ اگر امریکہ اتنا ہی پاکستان کا دوست ہوتا تو پاکستان کو ایف ای ٹی ایف سے کیا نہ نکالتا کیا یہ صحافی امریکہ پر تنقید کرنے سے ڈرتے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کسی کا بھی دوست نہیں امریکہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے اور اگر اس کا دوست بھی اس کے مفادات کے درمیان میں آئے تو امریکہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے خیر آج نہیں تو کل پاکستان ایف ای ٹی ایف سے نکل جائے گا امریکہ کتنی دیر پاکستان کو ایف ای ٹی ایف میں رکھے گا پاکستان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ایک دن پاکستان ایف ای ٹی ایف سے نکل جائے گا اور ایک مضبوط معاشی طاقت بننے کی طرف گامزن ہوگا